پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر میں کیا عالم چل رہے ہیں یہ سب کے سامنے ہیں کل ایک بہت بڑا پروٹیسٹ چل رہے ہیں لیکن پاکستان کے ٹی وی چینلز جو ہیں اس کو کور نہیں کرتے نہیں بتاتے آزاد کشمیر میں پندروی ترمین کے خلاف ہزاروں لوگ شٹ ڈاؤن ہرٹال کے بعد میدان میں آگے ہیں ہمارے اوپر وہ غلامی مسلط کر دے وہ دن گے تو اب اس کو سمالنا بہت مشکل ہے اور پاکستان کے خلاف نہ رہے کئی جگہ پر تو فوج کے ساتھ آمنے سامنے ہوئے رہے لوگ تو پھر فوج ڈھر گئی کہ پاکستان اس ترمین کے بعد جو ہے کشمیر کو اپنا پانچوہ صوبہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کی نظر ہے اگر ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہم آٹومیٹیکلی جو انڈیا کشمیر ہے اس پر اپنا حق جو ہے وہ انڈیا کو دے رہے ہیں جو کہ اس دنیا کے نقشے پہ ایک ٹیررستان ایک بھکارستان ایک ناسور بن کے ہم سب کو ڈس رائے یہ بڑی اچھی بات کہی ہے اور پگاوت ہوئی کل ہوئی اس سے پہلے بھی ہوئی پرائنسٹر موڈی سے کئی بار اپیل کی گئی پرائنسٹر موڈی ہمیں بچائیے میں آپ کا چینہ حرام کر دوں ہوا یہ کہ تیلی لگائی ہے پاکستان لیکن انہوں نے چودہ آگست کو اپنا دن منانا شروع کیا تو اچھا ہی ہے کم از کم ہم اس دن کو گالیاں تو دے سکتے ہیں ان کا جو بھی فیصلہ ہونا چاہیے ان کی رائے ان کا مطابق ہونا چاہیے کوئی بیزوردستی کا قانون کیا ہوتا ہے وہ انسان کو بغاوت کی طرف لے گے جاتا ہے نفرت کی طرف لے گے جاتا ہے وہ سٹیج نہ ہی آئے جہاں میرے لوگوں کو اسلحہ اٹھا کر پاکستان آرمی کیا مقابلہ کرنا پڑے مرنہ پاکستان آرمی کے تو پرخشیوڑ آ دیں گے ہم ختم بائی بائی تاٹا گود بائی گیا جائیں دوستو میرا بھارت مہا نیوز چینل میں آپ کا سواگت ہے آپ سبھی کو آج انڈیپینڈنس ڈے کی بہت بہت مبارک ہو لیکن بھارت کے انڈیپینڈنس ڈے پہ ہمارے پیارے پڑوسی پاکستان کچھ نہ کرے ایسا کیسے ہو سکتا ہے پاکستان نے پیوکے کو اپنا حصہ بنانے کے لیے بھارت کو جھٹکا دینے کی سوچی لیکن پیوکے کی جنتہ نے پاکستان کے خلاف ہی سڑکوں پر اتر آئی اور تو اور پاکستان کی آرمی کے آگے سینہ تانکے کھڑی ہو گئی پندرہ اگست پہ بھارت کو جھٹکا دینے کی سوچ رہے تھے اور خود کو ہی جھٹکا مل گیا یہ سب دیکھ کے لگتا ہے کہ اب دن دور نہیں جب پیوکے بھی بھارت میں شامل ہو جائے گا کیونکہ وہاں کی جنتہ بھی بھارت کا ساتھ چاہتی ہے تو چلیے آئیے دیکھتے ہیں آج کا ویڈیو کہ اس پر پاکستان کی جنتہ اور وہاں کی میڈیا کیا کہہ رہی ہے اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکشن کے بٹن کو زور دبائیں تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جائے ہند جائے بھارت آزاد کشمیر میں پندروی ترمیم کے خلاف ہزاروں لوگ شٹ ڈاؤن ہرتال کے بعد میدان میں آگئے ہیں کہ پاکستان کشمیر کے قدرتی وسائل مدنیات اور ٹوریزم پر بھی قبضہ کرنا چاہتا ہے لوگ ہیں وہ شٹ ڈاؤن ہرتال کے بعد میدان میں آگئے ہیں کشمیر کی عوام کا کہنا ہے کہ پاکستان اس ترمیم کے بعد جو ہے کشمیر کو اپنا پانچوہ صوبہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کی نظر ہے کشمیر کے مدنیات پر قدرتی وسائل پر کیا کہیں گے آپ اس پر دلکل میں کشمیریوں کے بیان سے دلکل میں متفق ہوں لیکن اس سے پہلے اگر ہم پاکستان کا دیکھیں پاکستان آج تک جو انٹرنیشنل مطلب فورم پر یا قوم متحدہ میں وہ یہی کہتا رہا ہے پاکستان کے ہم کشمیریوں کی حق کے خودداریت مطلب رائٹ تو ووٹ کہ وہ جس ملک کے ساتھ ملنا چاہیں وہ ان کا حق ہے پاکستان نے دیکھا ہے کہ اگر انڈیا نے اس کو اپنا صوبہ بنا لیا تو میں بھی اس کو اپنا صوبہ بنا رہا ہوں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے پاکستان کو کشمیریوں کی عوام کے ساتھ پاکستان نے جب تک کشمیر کو متنازع علاقہ رکھنا ہے اس میں ہی پاکستان کا فید ہے کیونکہ اگر ہم کشمیر کو پاکستان کا حصہ بناتے ہیں تو اس کا مطلب ہم آٹومیٹیکلی جو انڈیا کشمیر ہے اس پر اپنا حق جو ہے نا وہ انڈیا کو دے رہے ہیں اپنا حق جو ہے نا ہم چھوڑ رہے ہیں تو میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کم از کم کشمیر کو کوئی فیصلہ ہو جائے اس کے بعد کشمیری عوام جو فیصلہ کریں ہمیں اس کے مطابق چلنا چاہیے کیلئے اگر ہم دیکھیں تو یہ ہمارے قائد کے اس نظریہ کے پکلا ورزی ہے حالانکہ پاکستان نے ان کو یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم لیبل سائٹ کرائیں گے جو ابھی تک پاکستان اس کو پرسو کرنے میں فیل رہا ہے ایک انٹرنیشنل ریشن کے سٹوڈنٹ ہونے کے ناتے میں جب اس چیز کو دیکھتا ہوں تو مجھے درتا ہے کہ کیوں پاکستان ایسا کیوں کر رہے ہیں اگر ہم مقبوضہ کشمیر کی پاس کریں جو انڈیا کے پاس ہے ازاد کشمیر کی بات کریں تو مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کی طرف سے بہت ڈیویلپمنٹ ہوتی نظر آرہی ہے وہاں پر ریل اسٹیٹ آگیا ہے وہاں پر ڈیپرنٹ پروجیکٹس آر گئے ہیں ڈیم بن رہے ہیں بارکس اگر ہم اپنے پاس جو ہمارے پاس آزاد کشمیر ہم اس کی بات کریں تو پچھلے دنوں جب بجیٹ کی اناؤنسمنٹ کی گئی تو وہاں کی پی ایم لو پڑے بجیٹ کی تقریر کرتے ہوئے کہ یہاں پر ہمیں جو بجیٹ دیا جا رہا تھا اس میں دن با دن کمی ہوتی جاریت سے ویسے ہمیں بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑے ہمارا ہیلتھ سیکٹر تباہ ہوکے رہ گیا ہے ہماری ایڈکیشن سسٹم جو ہے وہ تباہ ہوکے رہ گیا ہے اور پھر ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کو ہم اپنا جو ہے وہ پانچواں صوبہ بنانے جا رہے ہیں ان کا جو بھی فیصلہ ہونا چاہیے ان کے رائے ان کا مطابق ہونا چاہیے کوئی پیزا وردستی کا قانون کیا ہوتا ہے وہ انسان کو بغاوت کی طرف لے کے جاتا ہے نفرت کی طرف لے کے جاتا ہے میں بس اتنا کہوں گا کہ کشمیر ایک ازاد سٹیٹ ہے ٹھیک ہے اور کشمیر کے لوگوں کو اور کشمیر کو اپنے طور پر جینے کا مکمل ہوتا ہے اور یہ ترمیم جو پاکستان کرنے چاہرہ ہے یہ میرے خیال وہ یہ ہے کہ مطلب یہ ٹھیک نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے ہم اپنے مفاد کے لئے چاہت کر رہے ہوں لیکن مطلب کشمیروں کے لئے مفاد کے لئے یہ چیز نہیں ہے پاکستان اوکیوپائیڈ کشمیر میں کیا آلم چل رہے ہیں یہ سب کے سامنے ہیں کل ایک بہت بڑا پروٹیسٹ ہو ہمارے چیتے جی نہیں ہو سکتے یہ کسی کی بھول ہے کہ ہمارے ہماری زندگیوں میں ہمارے اوپر وہ غلامی مسلط کر دے وہ دن گے جب مری سے کوئی پوری اکمرانی ڈیل کیا کرتا تھا وہ پروٹیسٹ جس کے بارے میں ڈاکٹر امجاد ایوم مرزا شروعات سے بولتے رہے کہ ہمیں سیاست نہیں بغاوت کرنی ہے اور بغاوت ہوئی کل ہوئی اس سے پہلے بھی ہوئی پرائنسٹر موڈی سے کئی بار اپیل کی گئی پرائنسٹر موڈی ہمیں بچائیے سر یہ آپ نے جو پتایا تھا کہ بغاوت ہو رہی ہے اور پاکستان اسے چھپا رہا ہے اب کیا پوزیشن ہے سرمان کی دیکھیں پوزیشن یہ تو ایک پرسپیکٹیو کی بات ہے کہ آپ اس پردرشن کو اس ابھار کو کیسے دیکھتے ہیں ہمارے لیے تو یہ ایک جشن کا سما ہے کیونکہ ہماری عوام جو ہے پی او جے کے کے چالیس لاکھ پنتالیس لاکھ لوگ جو ہے وہ آج اٹھ کھڑے روئے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ کل جو ہوا ہے یہ آج تک کی جو بھی گھرطال یا جلوس یا مظاہرہ ہے وہ اس کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں جب سب کہہ رہے ہیں کہ کام ڈاؤن ہو جائے گا اب ختم ہو گئی تحریک میں نے کہا ختم نہیں ہوئی یہ بغاوت ہے یہ تحریک نہیں ہے اب یہ تحریک سے بغاوت بن چکی ہے تو اب اس کو سمالنا بہت مشکل ہے اور پاکستان کے خلاف نہ رہے کئی جگہ پر تو فوج کے ساتھ آمنے سامنے ہوئے رہے لوگ تو پھر فوج ڈر گئی وہ واپس چلے گئے فوج وہاں سے ہٹ گئے اپنی گاڑیاں لے گئے وہاں سے اتنا غم و غصہ ہے وہ سٹیج نہ ہی آئے جہاں میرے لوگوں کو اسلحہ اٹھا کر پاکستان آرمی کیا مقابلہ کرنا پڑے ورنہ پاکستان آرمی کے تو پرخشوڑ آ دیں گے ہم ویسے تو ہندوستان پاکستان کا بٹوارہ پندرہ آگست کو ہوا تھا اور یہ ایک ایسی بے وکوف قوم ہے قوم میں اس کو نہیں کہوں گا یہ ایک جھنڈ ہے یہ ایک ریورڈ ہے گول ہے ایک حجوم ہے جو کہ صرف اور صرف اپنی آئیڈنٹیٹی سے بھاگتے ہیں صرف اس لیے کہ پندرہ آگست ہندوستان یوں میں آزادی مناتا ہے تو پاکستان کیسے منا سکتا ہے ورنہ یہ دیکھیں دنیا کے اخباروں نے پندرہ آگست کے اخبار میں لکھا تھا کہ انڈیا پاکستان دونے ملک دنیا میں آئے ہیں آزاد ہوئے ہیں لیکن انہوں نے چودہ آگست کو اپنا دن منانا شروع کیا تو اچھا ہی ہے کم از کم ہم اس دن کو گالیاں تو دے سکتے ہیں یہ میری نظر میں ہم ساؤت ایشینز کے لیے دنیا کا منحوس ترین تاریخ ہے فورٹین آگست کو اس دنیا میں ایک ناسور پیدا کیا گیا اور پرائم منسٹر نرندر موڈی جی نے صحیح کہا ہے کہ اس دن کو ایک منحوس دن کے طور پر منایا جانا چاہیے جب انگریزوں نے اپنی پولیسی کے لیے اپنے ایک گندے مقصد کے لیے اس ناسور کو ہندوستان سے الگ کیا اور یہ ہے کہ آج دنیا اس کو بھگت رہی ہے سب سے زیادہ ہم ساؤت ایشیا کے لوگ بھگت رہے ہیں